اوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام والا اشرف الانبیائی والمرسلین خاتم النبیین اب القاسم مصطفی محمد اللہم صلی علی محمد وعالی محمد وعالی بیتی تیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما عرفنا کا حق معرفتک ما عبتنا کا حق عبادتک خدا مطالقہ لاغ لا شکر ہے پروردگار عالم نے توفیق دی آج پھر سے ہمیں اس درس میں ہمیں حاضر ہونے کی درس کتاب الاعتقادیہ ہے تو میں تھوڑا سا گزشتہ درس کے بارے میں تھوڑی سی توزید دوں تاکہ ہمارا ذہن آمادہ ہو جائے خدا کی ذات ذات کے بعد صفات پروردگار عالم صفات پروردگار عالم کے بعد آج جو بحث ہے قدرت پروردگار عالم تقدیرات پروردگار عالم پر ہماری بحث ہے تو ہم نے صفات میں یہ بیان کیا تھا تین عقیدہ بیان کیا تھا وہاں تینوں کی میں نے توضیح دی ہے آپ چینل پر مراجعہ کریں دیکھیں لیکن جو اصل ہمارا جو نظریہ تھا یہ تھا کہ پروردگار عالم کے صفات این ذات ہے یہ عقیدہ رکھنا کیا ہے خارج ذات نہیں ہے ٹھیک ہے تو وہاں پر بعض لوگوں نے یہ کہا تھا کہ پروردگار عالم کے صفات غیر ہے مثلا خارج ذات ہے ٹھیک ہے این ذات نہیں ہے بعض لوگوں نے یہ کہا تھا کہ نہ این ذات ہے نہ خارج ذات ہے بلکہ الگ الگ اس کے معنی ہے ٹھیک ہے تو ہمارا جو عقیدہ اور شاہ سید محمد نورباش رحمت العالم نے آخری میں جو بیان کیا تھا یہیں تھا کہ کہ اس بات پر ہمیں اعتقاد رکھنا اس بات پر ہمیں یقین رکھنا جاننا ضروری ہے کی پروردگار عالم کے صفات این ذات ہے اور حقیقی طور پر تو یہ بحث ہماری گزشتہ درس میں ہوئی تھی آج تقدیرات الہی پر ہماری بحث ہے فرماتے ہیں شاہ سید محمد نورباش رحمت العالی ویجب ان تعتقد ان تقدیرات الازلیتی محیطتن بما کان وما یکون من الکلیات والجزیات فرماتے ہیں شاہ سید محمد نورباش رحمت العالی کی اعتقاد رکھنا واجب ہیں تقدیرات ازلی جو الہی جو پروردگار عالم کی جو قدرت ہے محیطتن احاطہ کیا ہوئے پروردگار عالم نے ٹھیک ہے یعنی پروردگار عالم کے اندر میں ہے پروردگار عالم کے طاقت کے اندر ہے احاطہ کیا ہوا ہے بما کان وما یکون جو چیزیں مثلا گزر چکی ہو گئی ہیں جو جتنے بھی کچھ بھی ہو گیا ہو دنیا کے وجود آنے سے پہلے آج تک جو کچھ بھی ہو گیا ہے پروردگار عالم کے ہی احاطہ کیا ہوا تھا چاہے وہ کلی چیزیں ہوں چاہے وہ جزئی چیزیں ہوں تمام چیزوں پر پروردگار عالم نے کیا کیا ہوا ہے احاطہ کیا ہوا ہے پروردگار عالم کی قدرت کے اندر ہے تو یہاں پر دیکھیں تقدیرات جو ہم نے بیان کیا میں نے یہاں تقدیرات کی دو قسمیں بیان کی ہیں پروردگار عالم کی تقدیر کی دو قسمیں ایک تقدیر علمی ہے ایک تقدیر اینی ہے تقدیر علمی سے مراد کیا ہے قدرت کو سمجھا رہے ہیں ہم لوگ مراد یہ ہے کہ خدا یہ جانتا ہے کہ ان سے چیز کہاں ہیں ایک یہ ہے یہ علمی سمرات علم رکھتا ہے پروردگار عالم ابھی خداوند بارت اللہ علم رکھتا ہے کہ کون سی چیز کہاں ہے کون سا شخص کہاں ہے کون سی مثلا پہاڑ کہاں ہے کون سی درخت جزا تمام ہو چیزیں کہاں ہیں کب اور وہ چیزیں جو جہاں پر بھی ہیں کب اور کیسے وجود میں آئی یہ علم رکھتا ہے پروردگار عالم یہ ایک ہے دوسری جو بتائے ہم نے تقدیر اینی ہر چیز کے لئے پروردگار عالم نے کیا بیان کیا ہے ایک حد خاص مثلا ایک اندازہ معین کیا ہے کوئی حد معین کی ہے مثلا دیکھیں پروردگار عالم نے ہماری قدرت میں لکھا ہے کہ میرے ساتھ پوری دنیا پوری زندگی میں کیا کیا ہونے والا ہے میری موت کب آئے گی میں پیدا کب ہوں گا میں کب مروں گا میرے ساتھ کیا کیا حادثات کیا واقعات ہونے والے ہیں یہ تمام چیزوں کے بارے میں پروردگار عالم علم رکھتا ہے یہ مثلا تقدیر رہنی ہو گیا ایک مثال لائے شاہ سائد محمد نربش رحمت اللہ علیہ نے تقدیرات الہی کو سمجھانے کے لئے چھوٹی سی چھوٹی چیز فرماتے ہیں ایک چھوٹی چیز اس سے بڑی تو کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے فرماتے ہیں شاہ سائد محمد اس حیثیت سے پروردگار عالم قدرت رکھتا ہے اور جانتا ہے علم رکھتا ہے لو سکتت ورکتن من شجراتیم لم یکن اللہ